جس ایک عاشق رسول سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے محبوب کیسے ہیں انہوں نے کہا کہتے ہیں آپ کے محبوب کیا کرتے ہیں کہا دافع البلاء والوباء والکحت والمرض والعلم آپ کے محبوب کا نام کیا ہے نام کیسا ہے کہا اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم ان کا جسم کیسا ہے وہ عاشق کہنے لگے جسمہ مقدس معتر متہر منور فی البیت والحرم آپ کے محبوب کا چہرہ کیسا ہے وہ کہتے ہیں شمس الدحا بدر الدجا صدر العلا نور الہدہ کحف الورا مصباح سلم آپ کے محبوب کی عادتیں کیسی ہیں وہ کہتے ہیں جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم کہتے ہیں آپ کے محبوب کی حفاظت کون کرتا ہے وہ کہتے ہیں ان کی خدمت کون کرتا ہے وہ جبریل خادم وہ کس واری پر سفر کرتے ہیں وہ سفر کہاں کا کرتے ہیں وہ سفر کا مقام کیا ہے کہاں کہتے ہیں آپ کے محبوب کی شانیں کیا ہیں کہتے ہیں آپ کے محبوب غریبوں کا کتنا خیال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کو ان سے کیا فائدہ ہے وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں دنیا والے ان سے بڑی محبت کرتے ہیں ذرا یہ بتاؤ کہ اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے وہ کہتے ہیں آپ کی محبوب تو بڑی شانوں والے ہیں ان کی اولاد کیسی ہے کہا جد الحسن والحسین وہ کہتے ہیں آپ ان کو کیسا سمجھتے ہیں کہ ہم مولانا و مولا سقل ہیں کہتے ہیں یار اتنی شانوں والے محبوب ہیں اب نام تو بتا دو محبوب کا نام کیا ہے وہ کہتے ہیں اب القاسم محمد بن عبداللہ نوری نوری اللہ پھر وہ عاشق خطاب کرتے ہیں یا ایوہ المشتاکونہ بیوری جمالی ہی اے عاشقوں اے حضور سے محبت کرنے والوں ان کی نورے جمال میں گم ہو جاؤ اور ایسے گم ہو جاؤ جس طرح حسان بن ثابت گم ہوئے تھے جب انہوں نے رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو کہنے لگے وَأَحْسَنُ مِنْ كَلَمْ تَرَقَتْتِ آقا آپ سے زیادہ خوبصورت حسان کی آنکھوں نے نہیں دیکھا کیسے نہیں حسان کی آنکھیں کیسے دیکھتی وَأَجْمَلُ مِنْ كَلَمْ تَلِدِ النِّسَا آقا آپ جیسا خسن و جمال والا کسی عورت میں جنہ ہی نہیں ہے دنیا میں کوئی بھی آتا ہے وہ عیبوں والا ہوتا ہے لیکن میرے آقا اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا ہے میرے آقا آپ کی